آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لیے لکھایا ہوں سماجی سائنس جسے انگلیس میں سوشل سائنس بوزنے اس کا سبق نمبر آٹھ شمائے اردو یہ ہمارا موبائل نمبر ہے آپ کو اس کی پی ڈیو وغیرہ بھی مل سکتے ہیں وہ پیڑ ہے سوال نمبر ایک ہے ورنکولر پریس ایکٹ کیا ہے تو اس کا جواب ہے ورنکولر پریس ایکٹ ایسا قانون تھا کہ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو خاموش کیا جا سکتا جس میں جو بھی حکومت کے خلاف بولے گا یا حکومت کے خامیوں کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے تو اس کے خلاف حکومت ایک ایکشن لیں اس حکومت میں یہ شک تھا کہ اگر کسی اخبار میں کوئی قابل اعتراض چیز چھپتی ہے تو حکومت پرنٹنگ پریس سمیت اس کے تمام جائدہ ضبط کر سکتی ہے تو اس میں ایکٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز چھپتی ہے جو کہ حکومت کے خلاف ہے تو حکومت کیا نام ہے اس کی پرنٹنگ پریس بھی ضبط کر لے گی اور ساتھ میں جو اس پرنٹنگ پریس کے مالک کی جائدہ دے اور جو اس کے تمام افراد ہیں جو لوگ اس میں شریک تھے ان کی بھی جائدہ ضبط کر لی جاتی تھی تو یہ ایکٹ تھا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے سعودیشی تحریک سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے سعودیشی تحریک ہندوستانی جد و جہد آزادی کی ایک اہم تحریک تھی یعنی جو سعودیشی تحریک تھی الفاظ سے ہی سمجھ میں آرہا ہے اس لفظ سے کہ سعودیشی تحریک وہ تحریک تھی جس میں جو ہے ہندوستانیوں کو اس چیز کے لیے جاگروک کیا گیا اس لیگ کے لیے اکسایا گیا اس لیگ کے لیے اتصاہت کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے دیش کی چیز خریدیں ٹھیک اپنے دیش میں بنی ہوئی یہ ایک کامیاب حکمت عملی اور فلسفہ تھا سعودیشی کا مطلب ہے اپنے ملک میں بنایا گیا اور پورے ملک میں چلائی گئی جب بنگال تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت یہ زورو پرتی اور پورے ملک میں یہ چلائی گئی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین کہ اپتدائی کانگریس کی تشویش کے مسائل کا تذکرہ کریں اپتدائی کانگریس کے تشویش کے مسائل کا تذکرہ کریں اس کا جواب ہے انڈیا نیشنل کانگریس اٹھارہ سو پچھاسی میں سیاسی طور پر آگا تعلیم یافتہ نئے ہندوستانیوں کا ایک گروپ کے ذریعے تشکیل لگئے یعنی یہ جو بنی ہے اٹھارہ سو پچھاسی میں بنی ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا ایک گروپ تھا انہوں نے بنائی تھی انڈین سیویل سرویس کے ریٹائرڈ افسر وہ ہم نے اس تشکیل کے اہم کردار ادا کیا جو انڈین سیویل سرویس کے ریٹائرڈ افسر تھے وہ ہم انہوں نے اس کی میں ایک اہم ابتدائی کانگریس کی اہم خدشات یہ تھا جو ان کو خدشات تھے تشویش تھی وہ یہ تھی کہ کپاس پر دارامدی ٹیکس کو ہندوستانیوں کے لئے سازگار بنایا جائے جو ٹیکس ہے کپاس کی کھیتی پر اس کو سازگار بنایا جائے سرکاری خدمات خدمات کو ہندوستانی دیا جانا چاہیے مطلب جو بھی سرکاری خدمات ہیں انہیں ہندوستانیوں کو دے انگلستان اور ہندوستان میں متوازی امتحانات کے ذریعے اس کے انٹرینسشنس مطلب جو ان میں مساوات ہونی چاہیے دونوں کو ایک جیسے ہونے چاہیے اور برابر کے مواقع ملنے چاہیے اس کے بعد ہے چوتھا کہ جنگل سے متعلق قوانین کو تبدیل کرنا جس سے ہندوستانی متاثر ہوئے آسام کی چائے کے باغاز سے کانٹریکٹ لیبر کے خلاف منظم مہم ورنکل اور پریس ایکٹ کے خلاف اور پریس پر کنٹور ان کا یہ جو ہے یہ حد چاہت تھی کہ یہ نہ ہو جایا گئی اب اگلا سوال ہے سوال نمبر چل سائمن کمیشن کے بائی کارٹ کی وضاحت کا ہے مطلب کیوں اس کا سائمن کمیشن کا بائی کارٹ کیا گیا ہے تو اس کا جواب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ انیس سو چھبیس میں ایسوی میں ہندوستان نے ہندوستانی سیاہ صدقہ متعالی کرنے کے لیے سائمن کی سربراہی میں سائمن کمیشن مقرر کیا اس کے ساتھ ارکان برطانوی تھے بھائی برطانوی تھے اس میں سے ایک بھی ہندوستانی کو جگہ نہیں ملی نتیجہ نے اس کمیشن کی سخت بائی کارٹ کیا گیا ہے کہ آپ تو ساتھ کے ساتھ میں ہمبر برطانوی ایک بھی ہندوستانی نہیں تو کیا فائد ہے تو اس کو عوام نے سائمن گو بیک کے نعرے بھی لگائے اور عوام جو تھی اس وقت کی اس نے جو ہے سائمن کو گو بیک کے نعرے بھی لگائے ہر بڑے شہر اور قضوے میں ایک روز ہرتال کی گئی اور اس کے خلاف جو ہے بڑے شہروں اور قضوےوں میں ایک روز ہرتال کی گئی بیزنس بینرز پوسٹر حتیٰ کی پتنگوں پر بھی سائمن گو بیک لکھا ہوا تھا جہاں تک کہ اس کی اتنی مخالفت ہوئی کہ بینر بھی لگائے گئے پوسٹر بھی لگائے گئے پتنگیں جو بچے اڑھاتے ہیں ان تک پر لگ دیا سائمن گو بے یہ کمیشن جہاں بھی گیا اسے کالے جھنڈے دکھائے گا اور جہاں جہاں یہ بھارت میں گیا تو اسے کالے جھنڈے دکھائے گا پولیس نے اسے بہت سختی اور وحشیانہ طریقے سے دبایا اور اس کو دبایا بھی پولیس نے بہت دور سے پولیس نے اسے اپنی جلوس پر وحشیانہ تشدد کیا مطلب اس کو پر بربرتہ کی مارا پیٹا ہوں نے اس جلوس کی قیادت کرنے والے لیڈر لالا لاجپت رائے کو لاتیوں سے اتنا مارا گیا کہ وہ مر گئے اور انہیں اتنا مارا گیا کہ بھائی وہ بچارے انتقال ہو گیا ان کا پانچوہ سوال گاندی اروین مہائدے کی شرائط کیا تھی اس کا جواب ہے پندرہ دنوں کے غور خوز کے بعد پندرہ اگست انیس سو اکتیس کو گاندی اروین مہائدے پر دستخط ہوئے اس مہائدے کی شرائط درزیل ہے غیر متجز مضامت میں گرفتار تمام افراد کو فوری طور پر آزاد کیا مطلب اس کا جو پہلی شرط یہ تھی کہ بھائی جو لوگ مضامت کر رہے تھے مخالفت کر رہے تھے لیکن انہوں نے لائی جھگڑا نہیں کرا غیر متتشدد تھے مطلب انہوں نے لڑے جھگڑے ان کو فوری طور پر آزاد کیا جائے اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ جرمانے جو ابھی تک وصول نہیں کیے انہیں ماف کیے جا سکتے اور جو آپ نے جرمانہ لگایا تھا اور کچھ لوگوں نے دے دیا ہوگا کچھ لوگوں نے نہیں دیا ہوگا جنہوں نے نہیں دیا انہیں ماف کیا تمام آرازی حاصل کی گئی اور ابھی تک فروخت نہیں ہوئی کسانوں کو واپس کی جائے وہ آرازی جو آپ نے حاصل کر لی لیکن ابھی تک انہیں بیچا نہیں کسانوں کو واپس کی جائے سرکاری ملازمین جنہوں نے استفعہ دے دیئے ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہر آگئے جو سرکاری ملازمین جنہوں نے استفعہ دے دیا تھا ان کے اوپر بربرتہ نہ کی جائے انہیں مارا پیٹا نہ جائے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا بلکہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے جائے ساحلی دیہاتیوں کو اپنے لیے نمک بنانے کا حق دیا جائے گا جو ساحل کے دیہاتے ان کے لیے نمک بنانے کے لیے انہیں بھی حق دیا جائے گا وہ بنا سکتا پور امن اور غیر جانب دارانہ احتجاج کرنے کا حق دیا جائے اور پور امن طریقے سے اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے پروٹسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا دیا جائے حق دیا جائے چھٹا سوال ہے بنگال کی تقسیم کی وجوہات کیا بنگال کی تقسیم جو یہ ہے اس کی کیا وجوہات تھی ویسپیرا لارٹ گیزن کا سب سے بڑا مکروح عمل جو اس نے سب سے خراب کام کر رہا تھا انہیس سوال میں بنگال کی تقسیم کر رہا تقسیم کے بعد بنگال مشربی بنگال اور مغریو بنگال میں تقسیم ہو گئے جب تقسیم ہوا تو اس کے بھی دو پارٹ ہو گئے اور اس دن جو جس دن یہ تقسیم ہوا اس دن کو پورے بنگال میں یوم سوک کے طور پر منایا گا مطلب اس دن اسے غم کے طور پر منایا گا سب سے کامیاب بنگال تقسیم بھنگ بھنگ تحریک غیر ملکی سامان کا بائی کارٹ کی تحریک سے حاصل ہوئی اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے آپ کی سکرین پر ساتوہ ہندوستان چھوڑو تحریک کی کیا اہمیت ہے مطلب یہ نعرہ کیا اہمیت رکھتا اور کیا دیا کس نے دیا ہندوستانی چھوڑو تحریک جس کے مرکزی کرتا دھرتا جو تھے وہ مہاتمہ گاندھی تھے اس کا آغاز آنٹ اگس انیس سو بے آلیس کو ہوا اس کا ہندوستان چھوڑو کا جو آغاز ہوا وہ انیس سو بے آلیس کو اور ساتھ ہی عالمی جنگ بھی چل رہی تھی اور عالمی جنگ بھی ساتھ چل رہی تھی مہاتمہ گاندھی نے اس تحریک کی ایک تقریر میں ہم وطنوں کو کرو یا مرو کا پیغام دیا اس تحریک میں جو ہے مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ کرو یا مرو یہ پیغام جو ہے ہندوستانیوں کو انہوں نے دیا تھا اور جو کہ زیادہ کامیاب بھی ہوا اب اس کے بعد جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے آٹوا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ نرم دل یعنی پارٹی اور گرم دل پارٹی میں کیا فرق ہیں بتائیں دونوں میں آپ کو کیا کرنا ہے فرق بتانا ہے تو اس کا جواب ہے کہ اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو سوری پچاسی سے انیس سو پانچ تک ہندوستانی قومی تحریک کی باغڑوں کانگریز کے اعتدال پتن جماعت کے ہاتھ میں تھی انیس سو پانچ کے اسوی سے انڈیان نیشنل کانگریز کی کا دور دور دراز دور شروع ہوتا ہے یعنی اس کا جو ہے دوسرا دور شروع ہوتا ہے جسے اکثریت پسند یعنی انتہا پسند پارٹی کا نام دیا جاتا ہے جب برطانوی سامراج کی یعنت پر یقین رکھنے والے اور ان کے انصاف پر اٹل یقین رکھنے والے اعتدال پسند لیڈروں کا ایمان ٹوٹ گیا مطلب وہ کا ایمان ٹوٹ گیا تو کانگریز میں ایک نیا جوان اوبرا جو پوجہ کے بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنے کے لئے بیٹا انتہا پسند جماعت کے رہنوا بال گنگا لالا لاج پترہ ہے پینچ اندرپال تھے گرم دل کے ان لیڈروں کا ماننا تھا یہ حکومت پر ڈواو ڈال کر یہ حکومت حاصل کیے جا سکتی ہے گرم دل کے ان لیڈروں کا انتہا پسند حکومت کی استلاحات سے مکمل طور پر متنین نہیں ہے گرم دل کے رہنوا نے عام لوگوں قوم پرستی اور سیاست کے سبق سکھانے کے لئے مختلف اقبارات اور رسالے شائع کرنا شروع کر دی اور اس طرح اندھا پسندی ہندوستانی قومی تحریک کا ایک اہم اکائی بن گئی مطلب گرم دل اور نرم دل گرم دل وہ تھے جو تھوڑا سا دباؤ بھی دالتے تھے پاور کا استعمال کرتے تھے اور نرم دل وہ تھے جو باتوں سے اور قلم سے یعنی قلم کے ذریعے ہی جو جیتتے تھے اگلا سوال ہے سوال نمبر نو عدم تعاون کی تحریک شروع کرنے کا اہم قدم کیا تھا مقصد کیا تھا یعنی عدم تعاون تحریک کیوں شروع کی گئے اس کا کیا مقصد تھا تو ستمبر انیس سو بیس اور فروری انیس سو بائس کے درمیان مہتمہ گاندی اور انڈیئر نیشنل کانگریس کی خیادت میں عدم تعاون کی تحریک شلائے یعنی مہتمہ گاندی کی خیادت اور کانگریس کی خیادت میں یہ انیس سو بیس اور فروری انیس سو بائیس کے درمیان اب اس کے بعد جس نے ہندوستان کی تحریک آزادی کو ایک نئی پیداری دی جلیے والا واقع قتل عام سمیت کئی واقعات کے بعد محسوس کیا گیا انگریزوں کے ہاتھوں منصفیانہ انصاف نہ ملنے گا کوئی امکان یعنی لوگوں کو اس بات لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اسی لئے انہوں نے برطانوی حکومت سے ملک کا تعاون واپس لینے کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اب ان سے ساری چیزیں واپس ہیں اس طرح آدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی ملک کے انتظامی نظام متاثر ہوا جو ملک کا انتظامی نظام تھا یہ تحریک بہت کامیاب رہی کیونکہ اسے لاکھوں اندوستانیوں کو حسنہ بھی برطانوی حکام اس حرکت سے ہل کر رہے گا اور اس حرکت سے جو برطانوی حکام تھے وہ پوری طرح کیا ہوگا ہل کر رہے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تحریک عدم تعاون کیوں واپس لی گئی ملکہ یہ جو عدم تعاون تحریک ابھی ہم نے پڑھی عدم تعاون تحریک کیا ہے اس کیوں کیوں واپس لے لی گئی اس کا جواب ہے کہ چوری چورا واقعہ عدم تعاون تحریک سے دست برداری کی بنیادی وجہ چورا چوری واقعہ تھا چورا چوری ایک واقعہ ہوا تھا حادثہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا تھا ہے فروری انیس سو بائیس میں کسانوں کے گروپ نے متحد صوبوں کے گھورکپور زلے میں چوری چورا بورو واقعی ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی مہاتمہ گاندی پر مہاتمہ گاندی تشدد تحریکوں کے خلافتے پور تشدد تحریکوں کے خلافتے انہوں نے تو لڑائی جگڑے سے سخت نفرت تھی کہ مہاتمہ گاندی فروری انیس سو بائیس کو چورا چوری واقعی نے مہاتمہ گاندی جی کو ہلا کر رکھ دیا کسانوں کے پرامن جلوس پر پولیس نے فائرنگ کی جس سے کسان بے قابو ہو گئے اور پھر کسان بے قابو ہو گئے اس کی وجہ سے کسانوں نے چورا چوری تھانے پر حملہ کیا اور اس میں دو پولیس اہلیکار دو یعنی بائیس پولیس اہلیکار مارے گئے اس سے رنجیدہ ہو کر گاندی جی نے عدم تعاون تحریک واپس لے لی اور پھر گاندی جی نے عدم تعاون تحریک جو دی وہ واپس لے لی گئی اگلا سوال ہے سوال نمبر گیارہ کہ رولٹ ایکٹ کیوں بنایا گا جو رولٹ ایکٹ تھا وہ کیوں بنایا گا اس کے جو ہے کیا مقصد تھا تو اس کا جواب ہے رولٹ ایکٹ مارچ انیس سو انیس کو نافذ کیا گیا ہندوستان میں انقلابیوں کے اسر و رسوق کو ختم کرنے اور قومی جذبے کو کچلنے کے لیے برطانوی حکومت نے جج کی سرسڈی رولٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی سرسڈی رولٹ تھے ایک جج تھے انہوں نے کمیٹی کی طرف سے دی گئی تجاویز کی بنیاد پر فروری انیس سو انیس میں ڈبل سینٹرل ڈیجیسریشن میں پیش کیا گیا پاس ہونے کے بعد یہ ویلڈ رولٹ ایکٹ یا کالیہ قانون کے نام سے جانا جانے لگا بابا اے قوم مہاتمہ گاندی نے اس ایکٹ کی شدید مخالفت کی اور حق کے ساتھ برطانوی حکومت کو کسی بے گناہ کو سزا دی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے بغیر اپیل بغیر وکیل بغیر دلیلی قانون بھی بنایا گا مطلب نہ وکیل نہ دلیل نہ اپیل یہ قانون جو ہے رولٹ ایکٹ یہی تھا کہ اس میں آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی ذرا سب یہ آپ کچھ کرتے ہیں ہلکہ بھلکہ تو آپ کو نہ آپ کی وکیل کی بات چلے گی نہ دلیل ہوگی اگلا سوال ہے کہ سیویل نافرمانی تحریک یا ڈانڈی مارچ شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں طرح سے آ سکتا ہے سیویل نافرمانی تحریک آپ کیا سمجھتے ہیں یا ڈانڈی مارچ شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں جیسے بھی آیا گا آپ کو یہی آنسر لکھنا ہے 1930 میں یوم آزادی منانے کے لیے گاندھی جی کی قیادت میں سیویل نافرمانی تحریک شروع کی گئی جس کا آگاز گاندھی جی کے مشہور ڈانڈی مارچ سے ہوا تھا احمد آباس سے 385 کلومیٹر دور ہندوستان کے مغربی ساحل پر بہت دور واقع گاؤں تک پیدل سفر کیا گیا وہ 6 مارچ 1930 کو ڈانڈی پہنچے اور 6 مارچ 1930 کو ڈانڈی پہنچ گئے یہاں انہوں نے نمک کے قانون کو توڑا اس وقت کسی کے لیے بھی نمک بنانا غیر قانون تھا کیونکہ اس پر حکومت کا آچارہ دارہ تھی یعنی حکومت کا قبضہ تھا گاندھی جی ہیں سمندر کے پانی کے بخارات سے بننے والے نمک کو اٹھا کر حکومت کی نفی کی یعنی اس کی مخالفت کی نمک کے قانون کی نافرمانی کے ساتھ ہی سویل نافرمانی کی تحریک پورے ملک میں پہل گئی پورے ملک میں یہ تحریک کیا ہوئی پہل گئی تو یہ آپ کے لیے میں نے سبق نمبر آٹھ کی ویڈیو بنائی تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کافی سارے questions تھے اگر آپ کو کوئی doubt ہے اس میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ ہم سے سمجھ سکتے ہیں ویڈی ایف چاہیے اس کی آپ ویڈی ایف بھی لے سکتے ہیں پرنٹ نکال لیجئے گا سوفٹ کوپی مل جائے گی ہارٹ کوپی مل جائے گی ٹی اے میں assignment practical اور کسی بھی سبجیک کے نوٹس وغیرہ چاہیے آپ کو مل جائیں گے آپ online classes بھی لے سکتے ہیں ہم سے اور offline classes بھی آپ ہمارے سینٹر پہ آکے لے سکتے ہیں اور میرا نمبر آپ دیکھ ہی رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی بھی طرح کا کوئی doubt ہے پلیز آپ ہم سے contact ضرور کریے لیکن آپ جانتے ہیں پی ڈی ایف وغیرہ جاؤں گی وہ سب پیڑ ہوں گی ہیل بک بھی مل جائے گی آپ کو جسے guide وغیرہ کیا شکریہ